عبداللہ حاب اکین می چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کا آئیکن دبا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم علیہ وصحابہ اجمعین اما بعد آج میں پھر سے ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم عربی کا درس پڑھیں گے جس طرح ہم نے پہلے درس پڑھا تھا یہ دو لڑکیوں کے درمیان تعارف پڑھا تھا کہ دو لڑکیاں تعارف کیسے کرے گی اچھا ابھی ہم ان کا جو تمارین ہیں مشقے ہیں وہ پڑھیں گے تعارف کا دو لڑکیوں کے تعارف کی جو تمارین ہیں مشقے ہیں وہ پڑھیں گے بہت زبردست مشقے ہیں اگر آپ یہ مشقے سنیں گے بار بار اس کو استعمال میں لائیں گے تو آپ کو عربی سیکھنا اور تعارف کرنا آپس میں تعارف کرنا عرب کے ساتھ تعارف کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہوگا اور اگر آپ نہیں سنیں گے درس نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بہت مشکل ہوگا آپ پھر نہیں سیکھ سکیں گے اگر آپ ایک درس بھی چوڑیں گے تو آپ کو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا تو آپ کو جش کریں کہ ایک درس بھی نہیں چوڑیں روزانہ کے اعتبار سے جتنے دروس ہوتے ہیں وہ آپ احتمام کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ دیکھ لیا کریں اور سن لیا کریں اسی طرح اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے سبسکرائب کا اس پر کلک کریں پھر اس کے ساتھ بل کا نشان آئے گا گنڈی کا نشان آئے گا اس پر بھی کلک کریں تو آپ کو ہر نئے درس نوٹفیکیشن میں آئے گا تو آپ آسانی سے سن سکیں گے آپ آسانی سے دیکھ سکیں گے چلیے چلتے ہیں درس کی طرف تمرین کی طرف تو اس میں سب سے پہلا تمرین ہے اقراء وقت پڑھو اور لکھو تو اپنے پڑھنا بھی ہیں اپنے زبان سے پڑھنا بھی ہیں بولنا بھی ہے اور اپنے ڈائرے کے اندر اپنے ریجسٹر کا بھی کے اندر لکھنا بھی ہیں تو اس میں سب سے پہلا جملہ ہے کیفہ حالوکا یا ابی کیفہ حالوکا یا ابی میرے والد صاحب آپ کا کیا حال ہے اے میرے ابو آپ کا کیا حال ہے اگلا جملہ ہے کیفہ حالوکی یا امی اے میرے امی آپ کا کیا حال ہے تیسرا جملہ ہے اے ابنوکی یا زینبو کہ اے زینب آپ کا بیٹا کہا ہے آپ کا بچہ کہا ہے زینب جواب دیتی ہے زہبت الی المسجد کہ وہ مسجد گیا ہوا ہے مسجد کی طرف چلا گیا اچھا اگلا جملہ ہے اے امنہ آپ کی بیٹی کہا ہے آپ کی بچی کہا ہے تو وہ جواب دیتی ہے زہبت الی المدرسہ کہ وہ مدرسہ کی طرف چلی گئی ہے یہ بھی تعرف میں آ رہا ہے یہ سارا جو مشکل ہے یہ تعرف کے اندر ہی ہیں آپ یہ سارے کے سارے سوالات آپ کی زندگی میں آئیں گی آپ جی ہیں روز مرہ کی سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں عربوں سے عربی کے اندر آپ یہی سوالات پوچھیں گے اور یہی جوابات دیں گے تو اگلا جملہ ہے لمن حد حصہ آت الجمیلہ گڑی پڑی ہے تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ لمن حد حصہ آت الجمیلہ یہ خوبصورت گڑی کس کی ہے اہی یا لکی یا فاطمہ اے فاطمہ کیا یہ آپ کی ہیں کہ یہ آپ کی گڑی ہے فاطمہ تو وہ جواب دیتی ہے نعم جیہا ہیا لی یہ میری گڑی ہے یا وہ میری گڑی ہے اچھا اگلا جملہ ہے اہادا قلمک یا محمد کہ یہ آپ کا قلم ہے اے محمد تو وہ جواب دیتا ہے لا نہیں ہادا قلمک انتا یہ آپ کا ہی قلم ہے یہ آپ کا قلم ہے میرا قلم نہیں ہے یہ آپ کا قلم ہے یہ بھی آپ روزمارہ کے استعمال میں لائے سکتے ہیں جس طرح طلباء مدرسے کے اندر کلاس میں ہوتے ہیں تو ان کے درمیان بھی یہی باتچیت ہوتی ہیں تو اگر اردو میں باتچیت کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ عربی کے اندر ہی باتچیت کریں اور یہی جو سوالات جوابات ہیں اسی کے اندر آپ بول لیا کرے تو آپ کو عربی سیکھنا عربی بولنا بہت جلد ہی آئے گا انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے آپ پابندی معذبت کریں گے عربی بولنے کا عربی سیکھنے کا تو آپ انشاءاللہ بہت جلدی سیکھ جائیں گے یہ اگلا جملہ ہے کہ وہ خوبصورت گاڑی جو ابھی مدرسے سے نکلی جو ابھی مدرسے سے نکلی وہ خوبصورت گاڑی وہ پرنسپل کی ہے وہ گاڑی پرنسپل کی ہے یہ بھی روزمارہ کے استعمال میں آپ لاسکتے ہو اچھا اگلا جملہ ہے کہ آپ انجنئر ہوئے میرے بھائی کہ آپ انجنئر ہو وہ جواب دیتا ہے لا نہیں انا طبیبن میں ڈاکٹر ہو اچھا اگلا جملہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوئے میری بہن کہ آپ ڈاکٹر ہو تو وہ جواب دیتی ہے لا نہیں انا مدرسہ میں استانی ہو میں مدرسہ ہوں اچھا یہ مشق پورا ہو گیا یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس لکھ لیں اپنے استعمال میں لائیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا اسی طرح اگلا مشق ہے وہ بھی بہت زبردست مشق ہے بہت آسان مشق ہے اور بہت فائدہ والا مشق ہے بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ آپ کو اس میں ہے اقرأ کل جملة من الجمل الاتیا آنے والے جملے میں سے ہر ایک جملہ پڑھ لیں آپ کو خود پڑھ لو ہر ایک جملہ سم اقرأہا اخ اخرا بعد تغییر المنادہ کما ہوا موزخم فی المثال پھر جو بعد والا جملہ ہے وہ بھی پڑھ لیں بعد تغییر المنادہ جو منادہ ہے جس کو آپ بلا رہے ہو جس کو آپ بلاتے ہو وہ اس کے اندر تغییر کردے ہوئے کما ہوا موزخم فی المثال جس طرح مثال کے اندر وضاحت کی گئے ہیں ندہ اور منادہ اور یہ سارے چیزیں کوئی اور وقت کوئی دوسرے درس الگ درس میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ منادہ کیا چیز ہے ندہ کیا چیز ہے تو یہ سارے چیزیں پھر پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ در مثال کے اندر ہے اینا قلم کا یا ابی کہ اے میرے والد اے میرے ابو آپ کا قلم کہاں ہے ایک تو یہ ہو گیا ابھی اس کا جو منادہ ہے یا منادی ہے وہ اس کو ہم چینج کرتے ہیں جس کو بلائے جاتا ہے منادہ کس کو کہا جاتا ہے جس کو بلائے جاتا ہے وہ اس کو توڑا ساتھ اس میں تغییر کرتے ہیں تو تغییر کیسے کریں گے ابی کی جگہ ہم امی کو لے آئیں گے اینا قلم کی یا امی تو ام ماں کو کہا جاتا ہے تو ادھر پھر قلم کا جو مخاطب کی زمین تھی اس کے اوپر فتحہ تھا ابی کے ساتھ اور جب امی آگئی تو مہنس کیلئے مخاطب کے زمین کے ساتھ ہم کسرہ لگائیں گے قلم کی آئے گا اینا قلم کیا امی اے میری امی اے میری ماں آپ کا قلم کہا ہے تو اسی طرح چند جملے ہیں ان کو ہم نے اسی طرح تغیر اور توڑی تبدیلی کے ساتھ لکھنے ہیں تو آپ نے بھی لکھنے ہیں اپنے جو کمیٹ ہیں اس کے اندر لکھنا ہے اپنے ڈیری کے اندر بھی لکھنا ہے میں مثالیں بران کروں گا آپ نے جو دوسرا جملہ ہے وہ بنانا ہے ٹھیک ہے پہلے مثال کہ آپ کے پاس قلم ہے یہ تو مذکر کا ہوگیا ابھی مہنس کا آپ نے بنانا ہے ڈیش 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 یا آمنہ چلو یہ ایک جملہ میں اب بنانے تھا ہو اس کے علاوہ جو جملے ہیں وہ آپ خود بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا جو مہنس ہوگا یا آمنہ کے ساتھ کس طرح آئے گا تو وہ آئے گا محمد کے ساتھ تھا آئندہ کا قلم یا محمد کہ آپ کے پاس قلم ہے اے محمد تو آمنہ کے ساتھ کیا آئے گا اس کے ساتھ مہنس والی زمیر آئے گی کسرہ کے ساتھ آئندہ کی قلم یا آمنہ اے آمنہ کہ آپ کے پاس قلم ہے اچھا یہ آہ ہوگی ایک مثال اور ہوگی تو اس کے علاوہ جو جملے ہیں وہ میں بتاتا ہوں اے میرے استاز آپ کا گھر کہا ہے یہ تو مذکر ہو گیا اگر یا استازتی ڈیش 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 یا استازتی اس کے ساتھ جملہ اپنے خود بنانا ہے کمیٹ میں لکھنا ہے اور اپنے ڈیری کے اندر بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اگلا جملہ ہے اہاد الدفتر لکا یا علی اے علی کیا یہ ریجسٹر آپ کا ہے یہ تو مذکر ہو گیا اہاد الدفتر لکا تو مونس کے ساتھ آپ نے خود لکھنا ہے خود لگانا ہے ڈیش 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 یا فاطمہ اچھا اگلا جملہ ہے من اینہ انت یا اخی اے میرے بھائی آپ کہاں سے ہو تو ڈیش 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 یا اختی اختی کے ساتھ جو جملہ آئے گا جو تغییر کے ساتھ اور تبدیل کے ساتھ جملہ آئے گا وہ اپنے خود لکھنا ہے اور خود پورا کرنا ہے تو ڈیش ڈیش یا اختی یہ آپ نے پورا کرنا ہے اگلا جملہ ہے اینا ابو کا یا خالد اے خالد آپ کا ابو کہاں ہے اور اس کے ساتھ جو جملہ ہے مونس کا وہ کیا ہے ڈیش 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 یا خدیجہ ادھر خالتہ ادھر خدیجہ ہے تو خدیجہ کے ساتھ جو مونس کی زمیر آئے گی وہ آپ نے خود لگنی ہے اچھا اگلا جملہ ہے اے میرے مامو کیا آپ کو بیمار ہو کیا آپ مریض ہو تو اس کے ساتھ ہے ڈیش 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 یا خالتی تو خالتی کے ساتھ جو جملہ آئے گا جو زمیر آئے گی وہ آپ نے خود لگنی ہے اگلا جملہ ہے اے میرے چچا آپ کی بیٹی کہا ہے تو اس کے ساتھ اگلا جملہ ہے سعاد مہنس لڑکی کا نام ہے تو اس کے ساتھ اپنے مہنس کی زمیر لگانی ہے اور جملہ پورا کرنا ہے کمنٹ کے اندر لکھنا ہے اگلا جملہ ہے اے میرے بائی آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے میرے بائی تو اس کے ساتھ جو جملہ ہے وہ کیا ہے ڈیش 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 یا اختی اختی بہن کو کہا جاتا ہے تو بہن کے ساتھ جو زمیر آتی ہے اسی زمیر کے ساتھ اپنے جملہ پورا کرنا ہے اگلا جملہ ہے اے میرے ابو آپ پر سلامتی ہو تو اس کے ساتھ جو جملہ ہے ڈیش 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 یا امی تو امی کے ساتھ مہنس کی زمیر آئے گی تو وہی زمیر آپ نے لکھنی ہے اور کمنٹ کے اندر بھی لکھنی ہے اور اپنے ڈائری کے اندر بھی لکھنی ہے یہ سارے جملے آپ کر لیں اپنے استعمال میں لائیں اور دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کریں کمنٹ لکھیں اور جو بھی اشکال ہو جو بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں وہ ضرور لکھ لیا کریں ضرور آپ احتمال کے ساتھ شوک کے ساتھ یہ درست سن لیا کریں اور اپنے پاس لکھ بھی لیا کریں تو آپ کو وہ بڑا فیدہ ہوگا اگر آپ بھی تین ماہ تین ماہ مسلسل یہی محنت کریں گے یہ درست سنیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی بہت اچھی عربی سیکھ جائیں گے اور آپ تکلم بھی کریں گے اور مجھے دعائی بھی دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ عبداللہ حاب اکین می چینل کو سبسکرائب کیجئے